کعبہ پہ پہلی نظر ملی ہم کو ہر فرقے نے کہا تھا جیسے ہی کعبہ پہ پہلی نظر پڑے دعا کرو فوراً دعا قبول ہو جائے گی پہلی نظر کعبہ پر دعا قبول کیسے کعبہ کی دیوار تو پتھر کی ہے خدا تو ہے نہیں تم تو کہتے تھے خدا سے دعا کرو یہاں دیوار دیکھ کے دعا کرو غیر اللہ دیکھ کے دعا کرو یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اصلیت میں غیر اللہ کون ہے جو اللہ کا نہ ہو وہ غیر اللہ اللہ جسے اپنا کہے اسے آپ غیر کہیں گے بہرحال انہی کی لینگویج سہی اس سے پتا چلا کہ اگر اللہ پتھر پسند کر لے تو اسے بھی دیکھ کے دعا کرنا چاہیے حجر دیکھ کے دعا کیا جا سکتا ہے پسند اللہ کا پسندیدہ بشر دیکھ کے دعا نہیں کیا جا سکتا ہے اسے پہ حج نہیں رکھتا وہ جانتا ہے یہ بڑے زدی لوگ ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کو ہی مارنے کو سباب سمجھتے ہیں ایسے اے لوگ ہیں جو نماز کو بندگی نہیں سمجھتے اپنی مجبوری ہے اپنائے ہوئے ہیں اور یہ جہاد جو ہے اسلام میں برائی سے لڑنے کے لیے یہ برائی سے نہیں لڑنے خود برے ہیں بروں سے یہ امید رکھنا گی وہ برائی بیٹائیں گے آج آپ یہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں اب آگے بڑھئے کہاں جانا ہے گھستے ہی تواب شروع کرنوں نہیں مطاب میں داخل ہوا تواب شروع کروں نہیں اسلام میں یہ نہیں ہے پھر کیا کرنا جا حجر اسوار کے سامنے اسٹارٹ وہاں سے لے حجر اسوار کے سامنے جا گئے اور اس کو چومو بوسا لو اور پھر اسٹارٹ کرو پہلے بوسا پھر تب آپ دوڑایا تو مگر چومو آیا پہلے چومو پہلے چلو ایک بار چومو نہ بار بار چومو تاکہ دماغ صحیح ہو جائے اور اپنے ملک میں جا کر جاہر اللہ کے چومنے کو شرمت کہنا اللہ کے سب سے بڑے گھر میں کر کے گئے ہو اس پر وہ یہ کہتے ہیں ہم تو نہ چومتے کیوں چومتے ہو کیا کرے ہیں اللہ کے نبی نے چوم آئے اس لئے ہم چومتے ہیں یہ نادانی سے فاروخ اعظم کی بات ہی نہیں سمجھے آدھا لیا آدھا چھوڑ دیا پورے واقعے تھا دوسرا چپ کر بتاتا ہی نہیں پورا واقعہ یوں تھا فاروخ اعظم کا کہ جب وہ حضی عصبت کے سامنے پہنچے تو فرمایا حضی عصب میں جانتا ہوں تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ لقصان مگر اس لئے میں تو میں چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوم آئے یہ عدی بات لے کے یہ چل رہے ہیں کہ نبی نے چوم آئے اس لئے ہم چومتے ہیں یہ تو بتاؤ نبی نے کیوں چوم آئے ہمارے چومنے کی وجہ نبی کا چومنا ہے ہم اس لئے چومتے ہیں کہ نبی نے بوسا لیا نبی نے کیوں بوسا لیا اس کی وجہ کیا ہے وہ نہیں بتائیں گے جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہ تو نفع پہنچاتا نہ لقصان اس لئے چومتا ہم کی نبی نے چوم آئے وہیں پر مولا علی مشکل کشا کھڑے ہیں باب العلم کھل گیا علم کا دروازہ کھل گیا اور کہا یا امیر المومنین یہ حضرت عمر نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پلٹ گئے فاروق آدم بھروسے والے نے کہا ہے اللہ 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 اس زبان سے الفاظ نکلی ہے جس زبان پر مصطفیٰ بولتے ہیں اللہ 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 مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا کہ جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو فائدہ پہنچے گا کافر کے کفر کی گواہی دے گا کافر کو نقصان پہنچے گا تو نفع نقصان دولو پہنچتا ہے کی نہیں اس پورے واقعے کو صحیح بخاری کی شرح فتح الواری کے مقدمے میں مولانا عبدالحی لکھلوی نے یہ پورا واقعہ بہن کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھا حوالہ اس لئے ان کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ ناجائز حوالے سے بچ جائے اور حوالے کا بزنس نہ کریں تو یہ انہیں نظر ہے کہ مولانا عبدالحی لکھا بھی کچھ ہماری جماعت کے نہیں ہیں لیکن سچ تو وہ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجی ایسوات مومن کے ایمان کی دوا ہی دے گا اور کافیر کے کفر کی دوا ہی دے گا یہ زبان مرتضی کا اعلان ہے یہ حجی ایسوات کے اسٹیٹس کا بیان ہے تو یہ محشر میں بیکار نہیں رہے گا گواہ ہی دے گا مومن کے ایمان کی اور کافیر کے پروہیبیٹیڈ اسٹکلی بولڈ لگا ہے مملو ہے داخلہ کفار و مشرکیل تو جب کافیر و مشرک داخلی نہیں ہوگا تو یہ کس کے کفر کی گواہی دے گا اللہ 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 لہٰذا ضروری ہوا کہ صرف ایمان والے ہی حج نہ کریں کفر والے بھی حج کریں کسی یونیفار میں کسی نام سے کسی شکل میں سوکر مذلم ان کا حج کرنا ضروری ہے اب جب صحیح العقیدہ عاشق ہے رسول حج حسود کے سامنے پہنچا اب وہ ایمان کی گواہی دے گا اور جب یہ درشت گرد پہنچے تو ان کے کفر کی گواہی دے گا اللہ 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 یا رسول اللہ یا حیدری یا حیدری غازی من اللہ زندہ